السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرحت حاشمی بول رہی ہوں کیا حال ہے سب کا انسان کو دنیا میں بہت سے نقصانات سے واسطہ پڑتا ہے لیکن کسی نہ کسی طرح ان کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے ایک چیز جاتی ہے تو دوسری مل جاتی ہے لیکن ان میں سے ایک نقصان جس کا کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا وہ موت ہے اسی لئے کسی بھی عزیز رشتدار کی موت پر ہم بہت زیادہ تکلیح محسوس کرتے ہیں ہم جانے والی روح کو واپس نہیں لاسکتے ہاں اس موقع پر میت اور اس کے لواحکین کے ساتھ ممکنہ حد تک خیرخواہی کرسکتے ہیں وہ خیرخواہی کیا ہے وہ ہے میت کے لیے دعا بخشش کرنا اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا اور اس کے لواحکین کو تسلی دینا یہ سب بہت عجر و ثواب کا باعث بھی ہے بخاری کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تازیت کرتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے عموماً تازیت کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ غمزدہ لواحکین کے پاس جا کر ہم کیا بات کریں اس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنوائی ملتی ہے ایک حدیث کے مطابق یہ الفاظ یا اس سے ملتا لیلتا مفہوم اپنی زبان میں ادا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ تازیت کے لیے جائیں تو اس موقع کی مناسبت سے صبر وفات اور آخرت وغیرہ پر مبنی لٹریچر ساتھ لیتے جائیں ایسی چیزوں کو پہنا اور ان کا ذکر کرنا روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ